بہن کی شادی کو چھ سال ہو گئے ہیں میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا عید شبرات کبھی بھی امی یا اببو ہی جاتے ہیں میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی گھر آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ دیتے ہیں خرچہ ٹبل ہو جاتا ہے اور تمہاری ماں ہم سے چھپ کر کبھی اسے سابون کی بیٹی دیتی ہے اور چاول بھی دے دیتی ہے اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے کوئی خیرات سینٹر نہیں مجھے بہت غصہ آیا میں بہت مشکل سے گھر کا خرچ پورا کر رہا تھا اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے میری بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا میں ماں کو غصے سے بول رہا تھا ماں بہن کو بولو یہاں بس عید پر آیا کرے اور آپ یہ جو سابون صرف اور چاول دیتی ہیں نا اس کو بند کریں ماں چھپ رہی لیکن بہن نے سب سن لیا تھا اور وہ بھی چھپ رہی چار بج رہے تھے اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بھائی مجھے بس ٹاپ پر چھوڑاؤ میں نے جھوٹے مو کہہ دیا کچھ دن اور رہ لیتی لیکن وہ مسکرائی اور کہنے لگی نہیں بھائی وہ بچوں کی نا چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا کہ میں اپنی زمین میں سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا بہن میرے سامنے بلکل خاموش بیٹھی تھی سب سنتی رہی کچھ نہ بولی ماں نے کہا بیٹا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں احسا نہیں دوں گا میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی لیکن میری بہن خاموش رہی بڑا بھائی الہدہ ہو گیا کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گیا میرے پاس اس کے علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے میں بہت پریشان تھا اور کرز بھی لے چکا تھا میں گمسم سوچوں میں ڈوبا ایک کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور شاید رو بھی رہا تھا اس وقت وہی بہن گھر آئی میں نے غصے سے بولا اب یہ منحوس آ گئی پھر میں نے بیوی سے بولا کہ بہن کے لیے کچھ بنا دو آ گئی ہے یہ میری بیوی کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں گوشتیا کچھ اور بنانے کی پھر ایک گھنٹہ بعد میری بہن میرے پاس آئی اور بولی بھائی پریشان ہو بہن نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی بڑی بہن ہوں تمہاری گودی میں کھلایا ہے میں نے تمہیں دیکھو اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو پھر میرے قریب ہوئی اپنے پرس سے سونے کے کنگر نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیئے پھر آہستہ سے کان میں بولی پاگل تُو اہمیں پریشان ہوتا ہے بچے سکول تھے میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے ملا ہوں یہ کنگن بیچ اپنا خرچہ کر اور بیٹے کا علاج کروا کملیا ٹینشن نہ لیا کر شکل تو دیکھ کیا حالت بنا لیا ہے میں خاموش تھا بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا وہ آہستہ سے بولی کسی کو بتانا نہ کنگن کے بارے میں تمہیں میری خسم ہے میرے سر پر اس نے پوسا دیا اور ایک ہزار روپے مجھے دیئے شاید یہ اس کی جمع پونجی تھی وہ ہزار روپے کا نوٹ میری جیب میں ڈال کے بولی بچوں کو گوشت لادے نہ اور پریشان نہ ہوا کر ایسے میرے ہوتے ہوئے وہ جلد ہی جانے لگی میں نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی اس نے اور پھٹا پرانا سا ڈپٹا اڑا تھا وہ جب بھی آتی تھی اس کے سر پر وہی پرانا ڈپٹا ہوتا تھا قربان جاؤں بہن کی اس محبت پر ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں نا اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ نہیں برداشت کر پاتی ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا بہنیں اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہتی ہیں کچھ لمحے بہن کے پاس بیٹھ لیا کریں اس کا حال پوچھ لیا کریں مجھے پتا ہے میری آج کی یہ ویڈیو کے الفاظ سن کر یقیناً آپ سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں گی اور میں خود بھی اس وقت ریکارڈنگ کرتے ہوئے رو رہا ہوں بہنیں سچ میں ماں کا روپ ہوتی ہیں اللہ ان بہنوں کو کبھی دکھ نہ دینا